تلنگانہ اسیمبل انتخابات کیلئے تیس نومبر کو پولنگ پانچ ریاستوں کا شیڈیول جاری تلنگانہ اسیمبل انتخابات کا شیڈیول جاری ہو گیا تلنگانہ میں ایک ہی مرحلے میں پولنگ تیس نومبر کو ہو گی اور پانچ دسمبر تک انتخابات کا عمل مکمل کر لیا جائے گا تلنگانہ کے علاوہ چار ریاستوں میں انتخاب بھی بگل بچ گیا مرکزی الیکشن کمیشن نے ریاست تلنگانہ مدھیا پردیش راجستان چھتیس گڑھ اور مزورام کے انتخابات کے شیڈیول کا اعلان کر دیا اس کے ساتھ ہی ان پانچ ریاستوں میں انتخابی ضابطہ نافذ ہو گیا اس موقع پر چیف الیکشن کمیشن راجیف کمار نے کہا ہم پانچ ریاستوں کے انتخابات کا شیڈیول جاری کر رہے ہیں ہم نے چالیس دنوں میں پانچ ریاستوں کا دورہ کیا ہم نے پانچ ریاستوں کے عدیداروں اور پارٹی لیڈروں سے بات چیت کی ہم نے مختلف سیاسی جماعتوں سے رائے لی انہوں نے کہا کہ ہم ان پانچ ریاستوں کے انتخابات کے لیے چھ ماہ سے مشک کر رہے تھے چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ ترہنگانہ میں ایک سو انیس اسمبلی سیٹوں چھتیس گڑھ میں نووت مزورام میں چالیس راجستان میں دو سو اور مدیہ پردیش میں دو سو تیس اسمبلی سیٹوں کے لیے انتخابات ہوں گے واضح رہے کہ مزورام اسمبلی کی مدت سترہ دسمبر چھتیس گڑھ کی تین جنوری مدیہ پردیش کی آٹھ جنوری راجستان کی چودہ جنوری اور تلنگانہ اسمبلی کی مدت اٹھارہ جنوری کو ختم ہوگی دروسلام بینک ریاست تلنگانہ کا مستحکم بینک جو گزشتہ پائنٹیس سال سے عوام کی خدمات میں مصروف ہے جہاں تمام تر مارڈن بینکنگ سہولیت دستیاب ہے موسیقی